چیچنیا کی کوکاف کی پریوں کی سرزمین چیچنیا وفاق روس کی ایک مسلمان ریاست ہے اور مشرقی یورپ میں واقعے اس ملک کی سرحدیں شمال مغربی جانب سے روسی علاقہ ستار اپول اور شمال مشرق میں داغستان جنوب میں جورجیا اور مغرب میں انگوشتیا اور شمالی طرف سے اور سیتیا سے ملتی ہیں چیچنیا کا رقبہ ہے ستنہ ہزار تین سو مربع کلومیٹر جو کہ خوبصورت پہاڑوں اور مرفزاروں پر مشتمل ہیں برف پوش پہاڑ وہاں پر آپ کو بہت ملیں گے یہاں پر آپ کو مادنی پانی کے چشموں کی بہتات ملے گی اور یہ تمام چیزیں مل کر اس علاقے کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کرتی ہیں دوہزار سولہ کی جو مردم شماری وہاں پر ہوئی تھی اس کے مطابق چیچنیا کی آبادی ایک آشاریہ چار ملین کے لگ بگ ہیں اور ملک کی بیشتر آبادی مسلمان ہے جبکہ تھوڑی تعداد میں روسی نسل کے لوگ جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی یہاں پر رہتے ہیں گروزنی جمہوریہ چیچنیا کا دار الحکومت ہے اور جی بلکل اچھا کوکاف کی پہاڑیوں کا سلسلے کا آپ نے کوئی ذکر ہے جی بلکل ابھی اس پر آہی رہا ہمیں کیونکہ وہ وہاں کی ایک ایسی خاص بات ہے جو کہ کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے کوکاف جو ہے وہ بیسیکلی ایک پرسرار پہاڑی سلسلہ ہے جس کے بارے میں کئی قصے اور کہانیاں مشہور ہیں اور پھر ایرانیوں کی طرف سے یہ روایات چلی ہیں کوکاف کے حوالے سے اور پھر ان کی دیکھا دیکھی یہ کہانیاں برسغیر پاکوہین میں بھی مشہور ہو گئی کوکاف جو ہے وہ بہرہ اسود اور بہرہ کسوین کے درمیان خطہ ہے کفقاز اس کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ یورپ اور ایشیا کو جدہ کرتا ہے اور یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ چیچنیا میں آتا ہے تو اس وجہ سے یہ بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہیں بہت ہی زیادہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہاں پر خوبصورتی ہے اور اسی وجہ سے اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر تو جی پریاں رہتی ہے اب وہاں جائیں تو آپ کو پریاں تو خیر نہیں ملیں گی لیکن لوگوں نے باتیں مشہور کر دی ہیں تو مشہور ہو جاتی ہیں باتیں اچھا چیچنیا کا جو دارالحکومت ہے گروزنی روسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوفناک یا ڈراؤنا تو ایک طرف کوقاف کی پریاں ایک طرف ڈراؤنا ہے دارالحکومت ہر خوبصورت چیز کے ساتھ کوئی خطرہ ہوتا ہے ہر گلاب کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے دیو بھی ہوتا تھا نا پریوں جس کی توتے میں جان ہوتی ہے اور پھر اس سے پکڑا جاتا ہے تو یہ ساری اس طرح کی دو مالائی کانیاں آجا میں یاد آ رہی ہیں اچھا جو چیچنیا کا دارالحکومت ہے گروزنی اس میں ہر سال اس شہر کی عمر کی تعداد کے برابر اجتماعی شادیاں کی جاتی ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے ہمارے یہاں پر پاکستان میں بھی بہت ساری اجتماعی شادیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہاں پر ہوتی ہیں کفائل شاری کی وجہ سے یہاں پر بھی بہت مرتبہ اس طرح کی محافظ منقل کی جاتی ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں صرف اور صرف جہیز کی کمی کی وجہ سے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اجتماعی شادیاں کی تقریب کا اعتمام کرتے ہیں تو یہ گروزنی کی بڑی اچھی بات ہے کہ جیسے جیسے اس شہر کی عمر بڑھتی جائے اتنے ہی لوگوں کی شادیاں وہاں پر کی جاتی ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں چیچنیا کی تاریخ کی چیچنیا کی جو ایک چیچن قوم ہے وہ مشرقی یورپ کا جو علاقہ ہے کفخاز وہاں پر شروع ہوئی تھی یہ قوم وہ گروہ ہے جو وہاں پر شروع ہوا تھا یہ لوگ خود کو واناخ کہتے ہیں اور چیچن زمان میں اس کا مطلب ہے اپنے لوگ اپنائیت کا حساس کے حوالے سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس لئے چیچن قوم کو نوخچے بھی کہا جاتا ہے بڑے مشکل مشکل الفاظ ہیں جو کہ آج کی اس گفتگوں میں استعمال ہو رہے ہیں اور یہ مجھے امید ہے کہ ان میں سے کچھ الفاظ مجھے یاد رہ جائیں گے نوخچے لیکن یہ ان کا مذہب ہے وہ کیا اسلام سے پہلے کیا تھا اسلام سے پہلے یہ جو نوخچے قوم کے لوگ ہیں یہ بیسے کیلئے درختوں کی پوجہ کرتے تھے اور ان لوگوں نے خطے کی جو باقی قوموں تھی ان قومیں تھی ان کے مقابلے میں دیر سے اسلام قبول کیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ لوگ چونکہ اجداد پرستی میں ممتلہ تھے وہی بات جو ہم کل کر رہے تھے نا کہ ہمیں تو جب بھی کوئی بات بتائی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے آباؤ اجداد یہ کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی بری سنسرہ تھا کہ ہمارے آباؤ اجداد کی جو روحیں ہیں وہ دنیا میں ہمارے ساتھ رہتی ہیں یہ بلیف تھا ان کا اور وہ روحیں بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو وہ روحیں ناراض ہو جائیں گی بدقسمتی پیدا ہو جائے گی تو اسی لئے ہم دین اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں ہمیں ان درختوں کی ہی عبادت کرنی ہے پھر تیرنی صدی میں یہاں پر منگولوں نے حملہ کر لیا اور پھر اس علاقے میں قبضہ کر لیا تھا انہوں نے تیمور لنگ جو کہ چودویں صدی میں آیا اس نے اس علاقے کو فتح کر کے اپنی سلطنت کا حصہ بنایا اور کوقاف کا یہ پورا علاقہ سولویں صدی کے بعد ایران کی جو صفوی سلطنت تھی اس میں شامل ہو گیا پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ اور جو روس کے جو زار تھا اس کی جو کشمکش چل رہی تھی ان کے درمیان اور مہارکوں کا مرکز بھی یہ علاقہ رہا چیچنیا کی عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز اٹھارویں صدی کے آخر میں کیا تھا جب موسکو اور جورجیا کے اتحاد کے نتیجے میں چیچنیا کا کچھ حصہ روس میں چلا گیا باقی جورجیا میں شامل کر لیا گیا اور روس کے خلاف چیچنیا کی مضاہمت کو امام شامل کی قیادت میں انیسویں صدی میں اروج ملا اور پھر آخر کار اٹھارہ سو ایک سٹھ میں روس کی فوج چیچنیا کے آزادی پسند مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی اس جنگ کے دوران لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا روس کے قبضے کے بعد پھر بہت سے مسلمان چیچن ملک سے بدر ہو گئے انہوں نے ملک کو چھوڑ کر وہ سلطنت عثمانیہ چلے گئے وہاں بیج دیا گیا اور پھر اس کے بعد تب سے لے کر انیس سو نوے تک چیچنیا کے جو مسلمان تھے انہوں نے کئی مرتبہ روس سے علیتگی کی کوشش کی کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی روس کے ٹوٹنے کے بعد انیس سو اکانوے میں چیچنیا نے پھر آزادی کا اعلان کیا جس کے بعد چیچن علیتگی پسندوں اور روسی فیڈریشن کی جو علیتگی کی مخالف تھی ان کے درمیان دو خوریز جنگیں لڑی گئیں پہلی جنگ انیس سو چورانوے سے انیس سو چھانوے تک ہوئی جس کے بعد روس نے پھر چیچنیا پر قبضہ کر لیا اور پھر امن مہائدہ ہوا اس کے تحت روس نے چیچنیا سے فوج کو واپس بلالیا پھر جو دوسری جنگ ہوئی تھی وہ انیس سو ننانوے میں ہوئی تھی اور سن دوہزار دو تک جاری رہی تھی اور اس سے ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی اور دارالحکومت جو تھا گروز روز کی ہم بات کر رہے تھے وہ مکمل طور تباہ ہو گیا تھا پھر دوہزار تین میں ریفرینڈم کروایا گیا اور اس ریفرینڈم کے بعد چیچنیا کو آئینی طور پر ایک نیم خودمختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا دوہزار ساتھ میں رمضان کا دیروف یہ ملک سربراہ بنے جو اب بھی چیچنیا کے سربراہ ہیں اور دوہزار نو میں چیچنیا میں ایک کاؤنٹر ٹیرریزم آپریشن کا خاتمہ ہوا تھا جس کے بعد اب ملک میں امن ہے اور دوبارہ سے ترقیاتی کام محافر جاری ہے تاکہ اس قوم کو اور جو بھی علاقہ تباہ ہوا ہے اس کو دوبارہ سے زندگی کی طرف مائل کیا جا سکے اچھا امام شامل کا آپ نے یہاں پر ذکر کیا نام تو ان کے بارے میں اگر کوئی اور ڈیٹیلز ہمیں بتائیں آپ کہ امام شامل کا ذکر آپ نے یہاں پر کیا ہے لیکن امام شامل جو ہے وہ بیسکلی مسلمانوں کے ایک عظیم رہنوہ تھے اور ان کی قیادت میں انہوں نے روسی استعمار کے خلاف جنگ کفکاز میں بےمثال شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا وہ امامت کفکاز کے تیسرے سربراہ تھے اور تصوف کا جو سلسلہ ہے نقشبندی سلسلہ اس کے تیسرے امام تھے اور نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھنے والے ایسے کافی لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں آپ کو ملیں گے تو ان کے حوالے سے یہ بات ہوگی اچھا پھر ہم بات کر لیتے ہیں مسجد کا ذکر نہیں کیا جی مسجد کی کیسے یہ رہ گئی آپ سے سمان احمد احمد مسجد پر آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلسان احمد مسجد تو مسجد میں آئے گا تو جو مسجد ہے جس کو روس کی سب سے بڑی مسجد کہا جاتا ہے گروزنے میں واقع احمد قادروف مسجد ہے یہ روس کی سب سے بڑی مسجد تھی اور یہ مسجد ترکی کی سلطان احمد مسجد کی طرز پر بنائی گئی ہے اس مسجد کو کہتے ہیں چیچنیا کا دل دل بالکل اس قدر خوبصورت مسجد ہے یہ چیچنیا کا دل ہے اچھا چیچنیا میں روس کی سب سے زیادہ آئل ریفائنلیز بھی ہیں اور اسی وجہ سے روس اس خطے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا یہ جو آئل ہے نا آئل تیل کی گڑ بڑے سارے ساری بات ہی تیل کی تیل 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 تو بہرحال یہ ہے سلسلہ چیچنیا کا آج جو ہم نے بات کی چیچنیا کی علاوہ آپ کے لیے پھر کوئی آئل اٹرسنگ ملک تھا ویسے یہ بھی بلکل